سب کی تقریر جو ہے نا یہ میرے خیال میں تو کوئی ہزارویں بار سن رہا تھا تقریر یہ ایک ہی تقریر ہے جو بدل بدل کے اس سناتے ہیں ہم لیکن یہ پور اثر کیوں ہے ان کے سامین کے لیے یہ اچھی بات ہے کوئی اب آپ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو دعا مانگتے ہیں نا ایک ہی دعا مانگتے ہیں نا روز تو اس سے دل تو نہیں بڑھتا بس پر یہ سامین بھی ایسے شاعر جیسے ہوتے ہیں ان سے آپ شیر سنتے نا پھر نصفت علی خان سے آپ کلام سنتے نا روز بار بار وہی سنتے نا خان صاحب کے پھر وہی مقام ان کے چاہنے جہاں کے وہی گانے سنتے ہیں نا بار بار تو ہمارے ڈاکٹری سارا احمد صاحب تھے وہ انہوں نے شروع کیا تھا سلسلہ رمضان میں یعنی وہ ترابی کے دوران قرآن کریم پر درست دیتے تھے اور ایک مہینے میں پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا تو وہ میں بھی اس اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا ایک زمانے میں تو ایک دن میں نے ہستے ہوئے کہا ان کے بتیجے ہمارے ساتھ یعقوب تاہر ازار اب وہ پی ٹی آئی کے بڑے رکنے رکین ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ ڈاکٹر سارا صاحب تو کمال ہیں یہ تو قرآن کے قوال ہیں اچھا نا دنست فضلی خان تکتا ہے امنا ڈاکٹر سارا صاحب تکتے ہیں ماشاءاللہ تو ڈاکٹر سارا صاحب کو بات پہنچی میری بڑا غصہ آیا ان کو کس بات پہ اس بات پر اچھا حالا میرا خیال یہ تو مدہ سرائی تھی بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا ایسی بات تو کوئی بھارڈ ہی کہہ سکتا ہے انہوں نے لکھ بھی دی ایس پہ اس نے کیا کہوں سر لکھا بھی اداریہ بھی لکھ دی اپنے ارسانے کا لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے ملے کہنے کہ شامی صاحب ایک بات میں بتاؤں آپ کو میں کہا آپ نے جو کہا تھا نا وہ ٹھیک ہی کہا تھا اچھا پھر انہیں وہ لطافہ سمجھ آئی ہم تو قرآن کے قوال ہیں ٹھیک ہے نا بس قرآن پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا ڈاکٹر سید سولیان نزوی نے توجہ دلائی ان کو بعض معاملات کی طرف کے حضور ذرا اس طرح توجہ دیجئے کہا میں تو قوم کا قوال ہوں اگر قوال ہی قوال ہی کرتے کرتے حال کھیلنا شروع کر دے تو قوالی کا تو ستیانہ سو جائے بالکو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سر یہ بہت بہت اب آپ سنیے جی فرمائیے تو جو ہمارے پیارے عمران خان ہیں وہ ایک ہی تقریر ہے ان کی دو دھارت تک چلے جاتے ہیں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے اس میں میرا بچپن پاک پتن نے گزرائے وہاں ایک بہت پاک پتن شریف پاک پتن شریف بہت ایک بزرگ شخصیت تھے حضرت علی محمد خان صاحب وہ ہمارا شارپل سے کا تعلق تھا لائی بستی شریف کے بہت بزرگ تھے اب ان کے سجادہ نشین ہمارے وہ جو ان کے محمود آمد خان صاحب وہ بعد میں وفاقی وزیر بھی بنے تو ان کے پاس ایک آتے تھے حکیم دلی سے ان سے ملنے صرف یا فیض بانے کے لیے نہیں نہیں فیض بانے وہ مرید تھے آتے تھے آج 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 عقیدت مند تھے اور وہ لوگ ان کو دکھانے آتے تھے وہ نبس شناس نوردست تھے آج 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 نبس پہ ہاتھ رکھتے اور مرس کی ماہیے تک پہنچتے اور مرس کی ماہیے تک پہنچتے اور بتانے تفتیب دعات تو کہتے تھے کہ ان جیسا نبس شناس جو ہے بہت کام پیدا ہوتا ہے لیکن پھر جو نسخہ لکھتے تھے نسخہ ایسا اوٹ پٹانگ ہوتا تھا کہ اس سے کسی کو شفائی نصیب نہیں ہوتی تھی اچھا نبس شناسی خوب تھی مرس کی تشخیص کرتے تھے لیکن علاج نہیں دیسے علاج ممکن نہیں تھا تو آپ یہ مثال کہاں صادق کرنا چاہے ہیں خان صاحب جو ہے نا عمران خان صاحب تشخیص خوب کرتے ہیں علاج علاج ممکن ویسے بہت مزیدار آپ نے مثال سنائیے آپ علاج کیا ہے وہ بائی علاج دے تو رہے ہیں علاج وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں چار سال صاف شفاف انتخاب سنے نا پھر سیاسی استحقام نصیب ہوگا چار سال ساڑھے حکومت تھی انتخابات ہوئے خان صاحب نے حکومت قائم کی پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی خیبر پختونخواہ میں تھی پنجاب میں تو آج بھی ہے خیبر پختونخواہ میں ہے مرکز میں تھی پھر کشمیر میں قائم ہوئی پھر جی بی میں قائم ہوئی آپ مجھے بتا دیجئے ان حکومتوں نے ان کے جو فرامین ہیں ان پر کچھ عمل کر کے دکھایا کوئی انتظامیاں کوئی درست ہوئی کوئی پولیٹس یہ جو بیروکریسی کو پولیٹسائز کیا جاتا تو وہ کہتے تھے وہ انہوں نے ڈی پولیٹسائز کیا آپ کے سوال درست ہیں ان سوالوں کو بالکل پوچھا جا سکتا تھا اگر ان کو پانچ سال پورے کیے دیتے پانچ سال کیا ہوگی پانچ سال پورے ہوتے ان سے پوچھتے تو میں نے حوام پوچھتے سحافی پوچھتے یہ کہا بات ہے عمران خان صاحب آپ نے دستور پڑا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب آپ نے دستور پڑا بالکل مجھے پتا آپ کس جانبی اشارہ کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کہہ رہے ہیں کانونی اور آئینی رستہ ہے رستہ ہے کرنی رہتے ہیں پورا لیکن اس کے ساتھ سیاسی اور معاشر کی اثرات بنے یہ سوال کیا ہے یہ وہی عمران خان صاحب جن کی بھائی میرے اس کو چھوڑیں یہ کا بات ہوئی جملہ سن لے سوال کی صورت میں آپ کے لیے وہی عمران خان صاحب جن کی حکومت جن کی گووننس کی اوپر تنقید کے نشتر برسائے جاتے تھے جو بہت کم زمنی انتخاب جیتے تھے اپنے دور حکومت میں اسی فیصے سے زائد زمنی انتخاب بہارے ان کی گووننس مسلسل تنقید کی حدف میں تھی لیکن جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کام یاب ہوئی تو انہوں نے جو بیانی اختیار کیا لوگ ان کی پرفارمنس بھول گئے پہلے تو دیکھیں نا یہ تو نارا خلطہ ایفیکٹ ہے سر کیا مطلب ایفیکٹ ہے میں نے نو کانفیڈنس پہ موز کیا میں تو کسی میں بات تو سنیں نا میرا کا قصور ہے میں تو ایک دوسری رائے پیش کر رہا ہوں کیا دوسری رائے کیا ہے نہیں پیش کروں نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں کیوں نہیں ہے سر ایک دستور میں ایک طریقہ لکھا ہوا تھا اس طریقے کو لوگوں نے استعمال کیا ہے خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکال دیا بلکو ٹھیک ہے اس دستور پر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق خان صاحب اقتدار میں آئے تھے بلکو ٹھیک ہے کیا کفر وہ غلط نہیں ہے کیا ہوکے گیا ہوکے گیا ساڑھے دن چار سال حکومت کی یہاں بیٹھے رہے اب بھی تشریف لے آئیں میں تو کوئی ان کا مخالف دشمن نہیں ہوں چشمہ ماروشن دلے ماشاہ آ جائیں اور آج ادادیہ اظہار رائے پر وہ کر رہے تھے نا تقریب کر رہے تھے اپنی پسند کے چند اخبار نے بھی سبرا لیے جو ان کے اپنا قصیدہ کو ہیں ان کی مجاریٹی تو ان کی ایسی تھی نا اور بھائی آپ آپ پی بی اے سے آپ اے پی اے نس سے آپ پی اے فیو جیسے ان کے نمائندے بھی بلواتے نا سی پی اے نی کے بلائے تو وہ تھے کازم علی خان سی پی اے نی کے کازم خان آگئے وہ سی پی اے نی بھی ایک جائجی بچاری جس وقت جو صورتحال اس کی چھوڑے اس کو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے تو بلائیں نا ان کی بات تو سنیں آپ نے ازادی اظہار کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کے دور میں کیا ہوا ہے آپ کے دور میں کہیں حسن کو لوگ بے وفا آپ کو کچھ خبر بھی ہے آپ نے کچھ سنا بھی ہے یہ بات آپ کی بلکو ٹھیک ہے کہ یہ جب یہ حکومت میں ہو کر ازادی اظہار رائے کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ پوزیشن میں جا کر ازادی اظہار کیا ہے اس کے پیمانے بدل جاتے ہیں آپ وہ ہر بات کہنا یہاں ہے ہم نے آپ تو کہت آپ تو تنقید کرتے تھے میڈیا والوں پر جو آپ سے اختلاف کرتے تھے پیسے لے کے میرے خلاف یہ پروگرام کرتے ہیں یہ آپ تو میڈیا ہاؤسز پر الزام لگاتے تھے ابھی بھی لگاتے ہیں تو دیکھئے یہ ابھی بھی لگاتے ہیں تو پھر بات کیا ہوئی تو ازادی اظہار یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات بھی سنیں اپنی بھی سنائیں یہ نہیں ہے کہ اپنے منپسند لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ایک لیکچر دے لیں اور کہیں کہ جناب آمن نہ و صدق نہ آمیر سید باسی صاحب اور بھی بتایا ہے